ہیلو گائز آج میں آپ لوگ کے ساتھ اور ایک ریسپی لے کے آئے ہوں اور یہ جھارکنڈ اور اوڑی شاہ میں بہت ہی فیوریٹ ڈیس ہے بہت سارے لوگوں کو اس کو رگڑا بل کے بولتے ہیں اور ابھی یہ سیجن میں بہت ہی جیادہ ملتی ہے بارش میں اور یہ اگدم آپ کو چھیکن یا مٹن بھی آپ بھول جائیں گے اگر اس کو آپ اچھے طرح سے بنائیں گے تو تو بہت سارے لوگوں کا یہ مطلب فیوریٹ ہوا کرتی ہے اور اگر آپ لوگ میں سے بھی اگر اسے آپ لوگ کھائے ہیں یا کھاتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ شیشن میں جرور بتائیے گا اور اسے پہلے بھی میں اس کا ریسپی آپ لوگ شاہر کر ہوں اسے میں تھوڑا ڈیفرینٹ ٹائپ کا بنا رہی ہوں آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے so welcome back to my channel دیسی کانا کا جانا بے سروجنی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے رگڑا کو اچھے سے دھو لیے یہ تھوڑا مٹی میں رہتا ہے تو اسے آپ لوگ کو آج سے دھونا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ اچھے سے دھو لیا اب نے ہم لوگ اس کو کرٹ کریں گا تو ہم لوگ اسے دیکھیں ٹا میں اس کو دو ٹکڑے میں کٹ کر کے لے لیوں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے کٹ کر لینے کے بعد دیکھیں یہ وائٹ کلر کے بھی ہوتا ہے اور بلائی کلر کے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ ایک پیانل لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں سرسو کا آئل لے رہی ہوں یہاں پہ تیل کا قوانٹیٹی تھوڑا سمیں بڑھا کے لے رہی ہوں اس کے بعد تیل جیسے ہی گرم ہو گیا ہے یہاں پہ کھڑا مسالہ دیکھیں یہاں پہ دالچینی کچھ لانگ تھا اور یہاں پہ جیرہ ایڈ کر دے رہی ہوں یہ سارا مسالہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ پیاج ہم لوگ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں ایک میڈیم سیچ کا پیاج اور تین یہاں پہ میں ہری ملچ یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اسے جب بھی بناتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا تیکھا بنائیں گا لیکن ہاں اگر چھوٹی بچے گھر میں ہے تو تھوڑا سا تیکھا آپ لوگ تھوڑا سا سکیپ کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں پیاج ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ میں آدھرک لشن کا میں پیشٹ بنا کر رکھیں ہوں یہاں پہ آدھرک لشن کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا پیاج بھی میں اس ہی نے آئٹ کر کے اس کا پیشٹ بنائی دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسے ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اسے آئٹ کرنے کے بعد اسے ہم لوگ تھوڑے در بھونیں گے ٹھیک ہے جیسے ہمارا مسالہ تھوڑا سا فرائی ہو جائیں جیسے کہ اس کا کچھپن کا جو سمیل ہے وہ چلا جائیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ مسالہ آئٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ مسالہ دیکھیں کچھ دیر کے بعد یہاں پہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے ہمارا مسالہ ابھی ہم یہاں پہ مسالہ ایٹ کر دیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دیکھیں حلدی کا پاورڈر یہاں پہ تھوڑا سا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ جیرہ پاورڈر اس کے بعد یہاں پہ کاشمری ریٹ چلی کا پاورڈر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پہ چکن مسالہ ایٹ کر دیجئے گا ہم لوگ اچھے پانی پانی یا فائی کریں مصالا تھوڑا سا فرائے ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر پانی جب اعد کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ مصالا کو تھوڑا اچھ سا ہم لوگोں فرائے کریں گے تو یہاں پر دیکھیں دو تین سیکنڈ کے بعد یہاں پر جو مصالا ہے ہمارا بہت اچھ سا فرائے ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ رگڑا کو ہم لوگ آہ کر کر رکھے تھے اسے ہم لوگ اس وقت ایڈ کر لیجئے گا اس میں آپ لوگ بلکل بھی ٹاماٹر ایڈ مت کیجئے گا ٹاماٹر ایڈ کرنے سے بلکل ہی اچھا نہیں لگتا بولا جاتا ہے بہت سارے سبجی میں ٹاماٹر کا ایڈ کرتے ہیں بہت یہ جو سبجی ہے اس میں ٹاماٹر بلکل ایڈ مت کیجئے گا اس کے بعد سواد کے انوزر نمک ایڈ کر دیں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم لوگ پھر سے اچھے سے مسالہ کے ساتھ ملا لیں گے میں 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو میں اچھے سے پہلے مسالہ کے ساتھ پہلے بھولوں گے اچھے سے بھول لے جیگا اس کے بعد ہی ہم لوگ اس میں پانی ایڈ کریں گے تو اس کو دیکھیں جو رگڑا تھا اسے ہم لوگ مسالہ کے ساتھ اچھے سے ہم لوگ اسے ملا لیے ہیں ابھی ہم لوگ اسے ڈھک کے بیچ بیچ میں لیکن ہم لوگ چیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ رگڑا اپنا پانی چھوڑ رہا ہے یہاں پہ تو اسے بھی ہم لوگ پھر سے یہاں پہ ایک دو منٹ ہو چکی تھی تو اس کے بعد بیچ سے چیک کیے اس کے بعد پھر سے ہم لوگ ڈھک کے اسے کچھ در کے لیے پھر سے ہم لوگ چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں ٹوٹل یہاں پہ 3 سے 4 منٹ کے لیے میں نے مسالہ کے ساتھ اسے اچھے سے بھول لیا ہے ابھی میں یہاں پہ ہلکا سا پانی ایڈ کر دوں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ آدھا گلاس کا پانی لے رہی ہوں اور پورا آدھا گلاس کا پانی ہی میں یہاں پہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تھوڑا سا گریبی رکھیں گے بہت ہی زیادہ تیشٹی لگتا ہے آپ لوگ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا چاہول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی تھوڑا سا کوشٹلی آ رہا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹ میں مل رہا ہے تھوڑا کوشٹلی آئے گا بہت ہی زیادہ تیشٹی لگے گا تو دیکھیں یہ ہمارا بلکل فائنل لوگ ہے بلکل بن کے تیار ہے میں اتنا ہی اس کو گریبی رکھوں گی کیونکہ چاہول کے ساتھ کھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس ریسیپی کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور جو بھی میرے چینل میں نئے آتے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا تیش را پیار دیجئے گا تینک یو